ہیلو فرنڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں کرناوتی فناس کی دوستو اس سٹوک میں آج پھر لور سرکٹ لگ چکا ہے یہ سٹوک اب 10.62 کی پرائز پر چلا گیا ہے تو آئیے اس کے چارٹ کا نیلسز کر لیتے ہیں تو یہ جو کامپنی ہے شوٹی کامپنی ہے کنزیومر فناس میں ڈیل کرتی ہے اس کے لیٹسٹ ایمپورٹنٹ لیول جان لیتے ہیں انڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کریں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹوک کی ہی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ 5 ڈیز میں کانٹینوسلی لور سرکٹ ہی لگ رہے ہیں اور ون منت میں بھی دیکھو وہ کانٹینوسلی اس سٹوک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو یہ جو سٹوک پہلے ریلی کر رہا تھا 26.55 کا لیول اس کا بہت ہی بڑھا ریجسٹرنس چون ہے یہاں سے اس سٹوک میں لینئر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے بات کر لیتے ہیں 6 منت کی 6 منت میں کس طرح کی ٹرینڈز ہیں یہاں پہ دیکھو اس سٹوک نے اپنے سارے ہی جو نیر ٹرم کے سپورٹ لیول ہیں وہ توڑ دیئے ہیں اس کا جو لویس سپورٹ لیول تھا وہ 13k راؤن تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو اب اس کا جو نیکس سپورٹ لیول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے 10k راؤن تھا ہے تو پہلا سپورٹ اس کا 10k راؤن ہے 10k راؤن ایک بہت ہی بڑا اس کا سپورٹ جون بنتا دکھائی دے سکتا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو 9 سے لے کے 10 کے بیچ میں فوکس کرنا ہے جدی یہ سٹوک اس لیول کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے تو پھر اس سٹوک میں کچھ بیولی شیرورسل کے چانسز بن سکتے ہیں ادھر وائز پھر اس سٹوک میں آپ کو آنے والے ٹائم میں اور بھی گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پہلے اس کے فنینشل روپورٹ بھی سٹڈی کر لیتے ہیں فنینشل روپورٹ دیکھیں تو دسمبر کوارٹر میں کامپنی کے نمبر تو مکس طرح کے دیکھنے کو ملیتے ہیں ریونو دیکھ لو 236% کے حساب سے بڑا ہے جیر اور جیر بیسیس پہ ٹرینڈ ہے یہ لیکن نیٹ انکم دیکھ لو 144% کے حساب سے بڑی ہے ڈلیوٹڈ ایپی ایس بھی بڑھ گیا ہے لیکن یہاں پہ مارجن نیگٹیف ٹرینڈ شو کرتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے تو جب تک کامپنی اپنے مارجنز کو امپرووڈ نہیں کرتی ہے تب تک یہ سٹوک انٹر پریشر رہ سکتا ہے کیونکہ جب بھی کامپنی جو ہے وہ مارجن جب بھی کامپنی میں مارجن ریڈیوز ہوتے ہیں تو کامپنی کا ایکسپینس بڑھتا ہے انپوٹ کاؤسٹ بڑھتی ہے انپوٹ کاؤسٹ مطلب کامپنی کی جو ایکسپینسز ہیں ایدر دیار ایمپلوئی ایکسپینسز اور انٹریسٹ ایکسپینسز اور ایدر ایکسپینسز وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں جن کے کارن جو مارجنس ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ دیکھو اوبرال بوٹم لائن میں جرور اچھی گروہ ہوئی ہے کیونکہ سیلز بولیم بڑھے ہیں تو بوٹم لائن میں جو گروہ ہوئی ہے اس کا جو مین کارن ہے وہ سیلز بولیم بڑھنے کے کارن ہے ادر بائز مارجن جرور انٹر پریش رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں اب کامپنی کے جو نمبرز ہیں ان پہ فوکس کرنا ہوگا کامپنی کے نمبر کیسے آتے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ کامپنی جدی اچھے نمبر پیش کر دیتی ہے کیونکہ کواٹر فور کے نمبرز چل دی آ جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہی اس کامپنی کے جو فنینشل جیر 23 کے ریزولٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے تو جدی کامپنی کے نمبر پوزٹیو آ جاتے ہیں تو پھر اس سٹاک میں بڑی ریلی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اس لیے آنے والے ٹائم میں ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ آپ اس کامپنی کے کوٹر فور کے نمبرز دیکھنے کے بعد ہی کسی بھی دویش کا ڈسیزن لیں کیونکہ کامپنی کے نمبر پوزٹیو رہے ہیں تو یہ سٹاک پھر ریلی کر سکتا ہے لیکن کامپنی کے نمبرز میں کوئی بھی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ایڈلر ہیونو لیول پہ اور مارجن لیول پہ جدی کوئی بھی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تو اس سٹاک میں پھر بڑی گرہوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لیے آپ شورٹر میں تھوڑا الرٹ رہیں کیونکہ یہ سٹاک سرکٹ میں چلنے والا سٹاک ہے کبھی یہ سٹاک اپر سرکٹ میں چلا جاتا ہے کبھی اس سٹاک میں لور سرکٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو بولیٹیلٹی اس سٹاک میں بہت ہی جادہ ہے تو جدی آپ بولیٹیلٹی کو بیئر کر سکتے ہو تو ہی اس سٹاک میں آئیں نہیں تو اور کسی سٹاک میں آپ اندویسٹمنٹ کر سکتے ہو کامپنی کا مارکٹ کیاپ دیکھ لو ہنڈر سکس کروڑ کا آئے پی ای ملٹیپلز کو اتنے زیادہ نہیں ہے پی ای ملٹیپلز دیکھ لو صحیح ہے پی ای ملٹیپلز فور کے راؤنڈ ہے پرائس ٹو بکریشو بھی ایک سے کم ہے تو ویلویشنز آر لکنگ بیری بیری اٹریکٹیو ویلویشنز میں کوئی دکت نہیں ہے آر اوئی پرسنٹ بھی ٹوانٹی پرسنٹ کے راؤنڈ چل رہی ہے یہ بھی ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہے تو فنڈامینٹل وائز ویلویشنز وائز ایک سٹاک ایک اچھا سٹاک ہے لیکن اب اس سٹاک کے جو کوارٹر فور کے نمبرز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس لئے اس کے بعد ہی کوئی اس سٹاک میں انویسٹمنٹ اور ڈسیزن لیں تو شورٹر میں جدی آپ اس سٹاک میں تھوڑا الیٹ رہیں کیونکہ ابھی یہ سٹاک لوگ سرکٹ میں ہے اور یہ سٹاک سیل بھی نہیں ہوگا کیونکہ مارکٹ سینٹمنٹس ابھی ٹوٹلی نیگٹیو ہو چکی ہیں ہر کوئی اس سٹاک کچھ سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سیل یہ ہو نہیں پا رہا ہے تو لوگ سیل کرنے کے لئے لائن لگا کے بیٹھے ہیں لیکن آگے کوئی باہر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی آپ کو جو ہے نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے اور ابھی کوارٹر فور کے نمبر آنے کے بعد ہی اس سٹاک میں کوئی انویسٹمنٹ ڈسیزن لیں تھیکس گین